بھر یہ ہے کہ میڈیا کا طور، انشتاگرام، فیس بھو اور دوسری چیزیں جن کے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے جہاں اچھائی ہیں جہاں وہاں حضرات بیٹھے ہیں وہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ بیان اچھی ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں وہ ویرل ہو جاتے ہیں جب وہ ویرل ہو جاتے ہیں ایک تعداد پہ پہنچتے ہیں تو پھر کامپنیاں اسی بندے کو ہائٹ کرتی ہیں جس کے اندر مختلف ایڈ ہوتے ہیں اس کے ایڈ جہاں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں بری بھی ہوتے ہیں کئی لوگ جہاں وہ ایڈ دیتے ہیں پھر ایک پیجنس کے لیے اس کے اندر گینگلی کے ایڈ ہوتے ہیں اور بھی کئی بری ایڈ ہوتے ہیں وہ ہی جو پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے پھر اس کو ملتے ہیں جو ویرل ہو چکا ہوتا ہے کیا وہ پیسے اس کے لئے جاہد ہیں یا نہیں کیونکہ کئی تو برائی کی طرف سے زیادہ وائرل ہوتے ہیں لیکن اچھے لوگ کی ہیں میں سمپل جواب دے دوں پہلی پاتھ یہ سمجھنے کے یہ وائرل ہونا اور اس کے پیسے نینہ دینا اس زندے میں میں کبھی انوارڈ نہیں ہوں ایک بات دیتا ہے میں تو اپنی یہ کتاب پر یہ سارے چھے سو تسانیف یہ کتابیں ان کی رویلٹی نہیں لیتا اپنی تسانیف میں میں ایسا ہوتھر ہوں کہ میں اپنی کتب کی رویلٹی مسمت کے رویلٹی پیسے میں تو وہ نہیں لیتا اپنے خطابات پر کوئی آٹھ سے دس ہزار کے قریب خطاباتوں کے دنیا کوئی رویلٹی نہیں لیتا اپنی تسانیف میں پروڈک ہوتی ہے اس پر رویلٹی نہیں لیتا تو میں جواب دینے سے کہنے اس کے حضاء کر دیں کیونکہ جواب دینے رہا ہوں تو اس میں کئی شیال دوسری طرف نہ چلا جائے کہ میں اس سے لاب دان رہا ہوں آپ میری بات کیلئے ہیں میں اتنا زیادہ پار رکھوں کہ آپ کے لئے ایک دلچسپی چیز ہے دلچسپی یعنی 65 میں آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے میں کینیڈا میں رہتا ہوں میں نے آج کے دن تک جو ریٹائرمنٹ ہار کو ہی لیتا ہے کہ نہیں گورننٹ سے میں نے ریٹائرمنٹ کی کوئی بینفیٹ نہیں لیتا یہ پائی میں نہیں لیتا سو میں ایک ایسا آدمی ہوں پینشن نہیں لیتا پھر کینیڈا میں اولڈ اولڈ سیزن بینفیٹس ہوتی ہیں ایک ریٹائرمنٹ کا پینشن تو ہوتا ہے ایک اولڈ ایج بینفیٹس میں نے وہ بھی نہیں ہوتا اپلائی نہیں کیا مانگا ہی نہیں بلکہ اپنی جیب سے ہر مہین میں میں گورنمنٹ آف کینیڈا کو ٹیکس دے دیا تاکہ گورنمنٹ آف کینیڈا کے ریکارڈ پر بھی میں دینے والا رہا ہوں لینے والا رہا یہ میں نے آپ کے سوال کا رواب دینے سے پہلے حکمتاً اتنی بات کر دی میں آپ سنو کہ میں کسی چیز دیتا نہیں ہوں صرف اللہ کی دین ہے اب آپ پر جو سوال ہے اس میں جس کا بھی واہرل ہوا ہے جس کا جتنے بھی میورز بن گئے اور فیس پوک کے جس میں اس کو ٹیمنٹ کی وہ بھلے جو بھی اس میں ایڈز دیتے پھریں وہ کمپنی جانے اور اس کمپنی کے بارکان جانے آپ تو اپنی نمبر آف میورز کے بیس پہ کمپنی دے رہی ہیں آپ کے لئے کوئی گناہ نہیں جائے ایڈز کو اس میں کیا دیتے ہیں وہ ان کا اپنا بزنس ہے آپ اس سے سر اپرا نہیں رہتے آپ اپنا جو بھی نمبر شپ ہے میورز کے بیس پہ آپ لے جو جو ایڈ ہوتے ہیں وہ پیسے ان کو دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہے جیسے مغربی دنیا میں رہنے والے سارے لوگ بینیفٹس لیتے ہیں پینشنز لیتے ہیں جیسے آپ مفاہ لیتے ہیں تو کچھ حکومت جس خزانے سے بے رہی ہوتی ہے اس میں بہت کچھ جا رہا ہوتا ہے کسموں کسموں کا سب کچھ حلال سب کچھ حلال نہیں ہوتا اس میں سے ہر سنیفٹ ہر مندہ لے رہا ہوتا ہے تو جب وہاں ناپکور کبھی نہیں کیا تو یہ در کرنے کی کیا ہے آپ اپنا جو کام ہے جو کھیا وہ ہلال ہو جائز ہو جس کنگل لے رہے ہیں وہ جائز ہو پاکی کوئی کیا کرتا ہے اسے سڑکا رہا ہے وہ لا یعنی چیز ہے لا یکبف اللہ نفسا اللہ وسطا جو چیر آپ کی وسط میں نہیں ہے اس سے زیادہ اللہ پاک آپ کو مکلف بھی چھناتا ہے اللہ پاک دنگی میں آسانی پیدا کرتا ہے ما جعلا علیکم فی الدین من حرج حالہ جو تنگ ہی پیدا نہیں جاتا کئی لوگ ہوں گے آپ کو آپ کئیوں سے پوچھیں گے وہ بلا دلیل ایسی اتنی باریکنوں میں چلے جائیں گے بلال کے کھار اتار کے نکڑے گا کچھ نہیں آپ کی زندگی مشکل کر دی گئے اور کوئی سمجھدار اگر اس کو گریف کر لے گا اس کے اوپر کوئی دلیل پوچھے گا تو وہ پھنسے گا اس کے بعد دلیل نہیں گئے مگر لوگوں کو پریشان کرنے کی بہت خوش ہو رہا ہے میں نے سادہ باسم جائے گا اللہ بات بات بات